بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو برانہ سکھا ہوں گی پوری کی رسپی حلوائی جیسی پوری کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے جس کے رسپے ہماری پوری جو ہے وہ پھولی پھولی سی نہیں بنتی اور خستہ نہیں بنتی تو آج ہم بنائیں گے خستہ پوری اس کے لیے دیکھیں میرے پاس ہے یہ والا میرمنٹ کپ ہے یہ دو کپ میں نے پانی کے ڈال دیا ہے نیم گرم پانی ہے ہزپے ذائقہ اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو ہیلانا ہے پانی کے اندر نمک پوری طرح سے شامل ہو چکا ہے اب یہاں میں نے ایک کپ یہی والا دہی ڈالا ہے آم کھانے کا چمچ یہ ہوتے ہیں دو چمچ اچھی طرح دہی کو پانی کے اندر مکس کر دیا ہوا ہے اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں جو چائے کا کپ ہوتا ہے وہ آدھا کپ آٹا اور ایک چمچ کھانے کا جو ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہیں ہم سوجی سوجی آپشنل ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی پوری بہترین بنتی ہے یہ دیکھیں جی ایک لائیسی ایک بیٹر ساتھ ای آر ہو چکا ہے اسی طرح بغیر گلٹی ہوں کہ ہم نے اس کو پوری طرح سٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کپ میہدہ یہ ساری میئرمنٹ ہم ایک ہی کپ کے ساتھ کریں گے تاکہ کونٹیٹی بلکل ایکول رہے اب ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم اس کو ایک آٹے کی شکل دیں گے آٹا ہم نے بلکل مناسب سا گوننا ہے نہ زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ سخت تھوڑا سا ساتھ میں ہم پانی ایٹ کریں گے نیم گرم تاکہ ہمارا آٹا بہت ہی اچھا بہت ہی سمودھ سا گون جائے یہ دیکھیں جی ہمارا آٹا بن چکا ہے اوپر تھوڑا سب بلکل دو سے چار ڈرابس آئل میں نے لگا دیا ہے اور اس کو پانچیس کے ساتھ ہم نے پانچیس لگانے ہاتھ کی مدد سے اور اس کی سائٹ سخیرہ چینج کر کے ایک اچھا سا پیڑا بنا کر اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں تھوڑا سمیں نے اور اوپر دو سے تین ڈرابس آئل ڈال دیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں دو کپ میدہ اور آدھا کپ آٹا یعنی کہ یہ ہو چکے ہیں ڈھائی کپ اس کے حساب سے ہماری بنیں گی تقریباً آٹھ سے دس پوریاں ایزیلی بن جائیں گی پیڑے ہمارے پوری طرح سے ہو چکے ہیں اب ایک ایک ڈرابس ہر پیڑے کی اوپر ہم نے ڈال دینا ہے آئل کا تاکہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے ایڈجیسٹ ہو جائے اور بہت ہی نرم روئی کی طرح اچھی سی پوریاں بنیں اب ہم نے اس کو پیپر کے ساتھ لیمینیٹیڈ پیپر کے ساتھ کور کر دیا ہے پورے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں گے اس کی پوریاں ایک سے ڈیر گھنٹہ ہو چکا ہے دیکھیں ہمارے پیڑے آل موسٹ یہ دیکھیں پھول چکے ہیں اب ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں آئل کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ملائم ہو چکا ہے اور تھوڑا سا آئل کو ہم ویسے بھی گریس کریں گے اپنی سلاپ پہ اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو پھیلاتے جانا ہے ایک باریک سی پتلی سی روٹی کی ہم نے اس کی شکل بنا دینی ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے بہت ہی ایزی لیے ایک باریک سی پوری کی شکل اکتیار ہو رہی ہے بیلن اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں آئل ہمارا بہت ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے دیکھیں پوری ڈالتے ساتھ ہی پھولنی سٹارٹ ہو جانی چاہیے بہت زیادہ پری ہیٹ آئل ہوگا تو پوری بہت زیادہ سوفٹ اور کرسپی بھی اوپر اوپر سے لیئر اس کی بنے گی سارا کمال جو ہوتا ہے وہ آئل کا ہوتا ہے اگر ہمارا آئل تھنڈا رہ جائے گا تو پوری ہماری بہت زیادہ سخت بنے گی اور ایک چرچڑی سی جیسے کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی سارٹ چینج کر دی ہے اور ایک پوری ہماری بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم باقی کی بھی پوریاں بنا لیتے ہیں ون بائی ون یہ دیکھیں جی دوسری پوری بھی اسی طرح ماشاءاللہ سے بہت ہی ایزی لی پھول رہی ہے اور اچھی طرح سے یہ پک جاتی ہے جلدی جلدی ہم نے اس کی سارٹ چینج کرنی ہے اور اس کو نکال لینا ہے فرینڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کو انہوں والی ہر نئی ریسپی بہت آنی سے مل سکے یہ دیکھیں جناب پوریاں ہماری کتنی پیاری کتنے آرام آرام سے بن رہی ہیں اور بہت ہی زبردر سے ان کی لک ہے پوری کے ساتھ ہمیشہ حلوہ کھایا جاتا ہے چنے ترکاری کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں حلوے کی رسپی بھی میں نے بنا دی ہوئی ہے آپ ڈسکرپشن باکس میں سے لے لیجئے گا یہ دیکھیں جی ہماری پوریاں بلکل بن کر تیار ہو چکی ہیں اس کو فولڈ کیا اس کو دیکھیں بہت ہی زبردرست لک ہے اس کی اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ایک بائٹ ٹوٹتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے یہاں دیکھیں جناب ہمارے پاس حلوہ ہے جو کہ ہم نے پہلے سے بنا لیا ہوا ہے اس کی رسپی بھی آپ کو سنا سیکرٹ ریسپیز میں سے بہت آنی سے مل جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی رسپی امید آپ کو پسند دائے گی اسے کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ